بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پوسٹر کلرگ پیپر یہ ملتان ریجن کا پیپر ہے یہ پیپر جنوری 15، 2023 کو پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ میں کنڈیکٹ کیا گیا Q1 EU Headquarters EU European Union Headquarters کہاں ہے؟ براوسلز بیلجیم میں تو اس میں کریکٹ اوپشن براوسلز تھا Q2 Non-Permanent Members of UNO Security Council UNO United Nations Security Council کے Non-Permanent Members 10 ہیں تو اس میں کریکٹ اوپشن 10 تھا اور پرمنٹ میمبر 5 ہیں Q3 Noble Prize Award in how many fields تو اس میں کریکٹ اوپشن 6 تھا Nobel Prize Award in 6 field Q4 World War I ended پہلی جنگ عظیم کا احتتام 1918 میں ہوا یہ سٹارٹ ہوئی تھی 1914 میں تو اس میں کریکٹ اوپشن 1918 تھا Q5 Hottest Desert in the World دنیا میں Hottest Desert ہے سہارا ڈیزر تو اس میں یہی کریکٹ اوپشن تھا Q6 Australian Largest City اسٹریلیہ کا Largest City ہے سیڈنی تو اس میں کریکٹ اوپشن سیڈنی تھا Q7 World Saltest Lake دنیا میں Largest Saltest Lake Dead Sea ہے تو اس میں کریکٹ اوپشن Dead Sea تھا Q8 AP Press AP Assessuated Press کونسے کنٹری کی نیوز ایجنسی ہے USA کی United States of America تو اس میں کریکٹ اوپشن USA تھا Q9 Rambo River Rambo River کہاں واقع ہے یہ کولمبیا میں واقع ہے تو اس میں کریکٹ اوپشن تھا کولمبیا Q10 First Operation Motorway آف پاکستان پاکستان کا پہلا Operation Motorway M2 ہے M2 Motorway لاہور سے اسلام آباد تک Motorway ہے تو اس میں کریکٹ اوپشن M2 تھا نیکسٹ ہے سورہ Revealed Device قرآن مجید کی کونسی سورہ دو مرتبہ نازل ہوئے سورہ فاتحہ پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں Q12 First Son of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام تھا حضرت القاسم Question 13 سورہ name of tribe of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کونسی سورہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے سورہ القریش تو اس میں correct option القریش تھا Question 14 حضرت ابراہیم علیہ السلام mention in قرآن times حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 69 بار آیا ہے تو اس میں correct option 69 تھا Question 15 حضرت حود mention in قرآن حضرت حود علیہ السلام کا ذکر سات مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں تو اس میں correct option 7 تھا Question 16 حضرت آدم mention in قرآن حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے تو اس میں correct option 25 تھا Question 17 female false prophet female false prophet کا نام پوچھا ہوا تھا تو female false prophet کا نام ہے سجا Question 18 difference of age of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت ches Question 23 panacea synonyms panacea synonyms cure of Question 24 adipose synonyms adipose synonyms fatty next impartial antinom impartial antinom biased next question Short short key to spell check spell check shortcut key F7 so correct option F7 next question is disorder used for disorder book or dictionary use for synonyms and antinoms city of college city of college Pakistan پاکستان کی کونسے شہر کو کہا جاتا ہے لاہور کو تو اس میں correct option لاہور ہے next question میں ہے بسند ban in پاکستان بسند فیسٹیول پاکستان میں کب ban ہوا 2005 میں سپریم کورٹ نے ban کیا تھا اور 2007 میں پنجاب گورنمنٹ نے بھی اسے نوٹفیکیشن کے ذریعے ban کیا پسند 33 ازاد کشمیر گورنمنٹ اسٹیبلش ازاد کشمیر گورنمنٹ اسٹیبلش اون 24 اکتوبر 1947 تو اس میں correct option یہی تھا next question میں ہے cabinet mission members cabinet mission کے members تین تھے next question میں ہے سورہ in last chapter قرآن مجید کے آخری پارے میں کتنی صورتیں ہیں 37 pillar of اسلام اسلام کا third pillar ہے زکاة next question میں ہے first woman university first woman فاطمہ جناب وومن جنیورسٹی ہے اور یہ پوچھا ہوا تھا کہاں واقعہ ہے راول پنڈی میں next question میں ہے regulations of prisoner کوجک پاس لائے کرتا ہے کلا عبداللہ اینڈ چمن کے درمیان next question میں ہے لواری پاس لائے between یہ پاس لائے کرتا ہے between دیر اینڈ چترال تو اس میں یہی correct option تھا اس پیپر کا last question ہے پاکستان نے عورتوں کو vote دینے کا write دیا 1947 میں تو اس میں correct option 1947 تھا یہ ہمارے پاس poster clerk paper کے کچھ MCQs تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ share کیے ہیں جو آپ پاکستان